یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھے ایک صاحب ہیں ان کا بین یہ ہے کہ ان کا رشتہ لگا ہے اور یہ شخص دینی اور پرہیزگار ہیں اور نماز وغیرہ کی پابندی بگرتے ہیں باشرہ بھی ہوں گئے کہتے ہیں کہ ان کا جہاں رشتہ لگا ہے نا اس لیڈی کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے مثال کے طور پر باہر جوب وغیرہ کرتی ہے پردے کو لے کر زیادہ اس کا مائنڈ ایسا نہیں ہے کہ پردہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے والی باتیں یہاں تک کہ ریسٹورینٹ سے نون ویج بھی کھانے کے معاملے میں اس کا ایسا حرام حلال کا کوئی اسے فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے تو کیا اس سے شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس طرح آپ نے بتایا کہ آپ پریزگار ہیں نمازی ہیں حرام حلال گناہ وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں اس اعتبار سے آپ کو تو یہ رشتہ بلکل منع کر دینا چاہیے سرے سے اگر آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو دوبارہ سن لیجئے اوڈیو کو لیکن یہ رشتے کو بلکل سرے سے انکار کر دینا چاہیے کیونکہ آگے چل کے آپ کو پریشانی اٹھانی ہی پڑے گی جب آپ ان سے نماز کی پردے کی یا دوسری شریعت کے معاملے پر چلنے کے اگر کوئی آپ ان حکم دیں گے تو ان کو چلنا بہت زیادہ دوشوار ہو جائے گا کیونکہ ان کی حیبٹ اس طرح سے بن گئی ہوگی لوگوں کے اندر رہ رہ کے تو یہ جو ہے نا لیبرالیزم بہت زیادہ نقصان دے گا اور شادی صرف یہ دو لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا آنے والے پورے پورے پریوار جو ہے نا اس شادی کے اوپر ڈپینڈ ہوتے ہیں آپ کے بچے ان کی پروریش ان کا دین بھی جو ہے نا ڈپینڈ ہوتا آپ کی شادی پر اگر عورت جو ہے وہ شریعت کو لے کر اتنی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بچوں کی تعلیمات اور بچوں سے پہلے ہی آپ لوگوں کے آپسی تعلقات بھی جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑیں گے تو اس صورت میں بعد میں بھی آپ کو یہ مسئلہ طلاق کا پیش آنا ہی آنا ہے 99% اگر معاملہ ایسا ہوگا کیونکہ جاں سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملتی خاص طور سے دین کے معاملے میں تو وہاں گاڑی چلنا آگے بہت زیادہ دشوار ہو جاتی ہے پھر اس کی ایکی صورت بچتی ہے یا تو آپ کمپرومائز کریں گے وہ جو گناہ کے کام کرے آپ اسے کرنے دیں لیکن کیونکہ دینی سوچ والا شخص جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپ نہیں کرے گا اندر ہی اندر پریشان رہے گا یا پھر یہ کہ لڑائی شکڑے گا بائیس بنے گا آگے چل کے پھر چال لوگوں کو بٹھا کے معاملہ رکھا جائے گا اور پھر وہ کیونکہ اس کی حیبٹ لڑکی کی ایسی ہی ہے کہ وہ حرام حلال میں فرق نہیں سمجھتی تو پھر آگے چل کے بھی یہ دشواریاں ہوں گی اور یہ چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد سکھا دی جائے گی تو یہ بہت بڑی لوگوں کی غلط فہمی ہے کسی کے بھی کیریکٹر کو ایک دن میں نہیں بدلا جا سکتا جس کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہو پاتی تو یہ سوچنا کے بعد میں بدل دیں گے بہت سارے اتنی اکل لگانے والے ہوتے ہیں کہ کیسا بھی ہو بعد میں بدل دیں گے اتنی جلدی ہیبٹ اگر چھوٹتی ہوتی تو پھر پریشانی کیا ہے تو یہ چیز آگے چل کے نہیں بدلتی تو اگر آپ کئی نمازی پریزگار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لیے ایسا ہی رشتہ تلاشیں گروہالوں سے بلکل سرے سے منع کر دیں کہ ایسی عورت یعنی فاسقہ کہ جو اس طریقے کے معاملہ ہو حرام حلال گناہ والے کاموں میں فرق نہ سمجھتی ہو تو آپ کے لیے دشواری ہوگی آپ کی اولادوں کے لیے بعد میں دشواری ہوگی اور پھر آگے طلاق کا مسئلہ بھی پہنچ ہی جانا ہے بہتر ہے کسی اچھی خاتون کے ساتھ جو ہے نکا کریں اور یہ چیز نکا سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے جیسے دوسرے معاملوں میں دنیا کے تحقیق کرتے ہو اسی طریقے سے شادی سے پہلے بھی آقائد کے بارے میں سوچ کے بارے میں نظری کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے کیونکہ یہ کوئی دو یہ چار دن کا معاملہ نہیں ہوتا شادی کا کہ دو دن بعد کچھ چینج کر لیں گے یا سامان کوئی پروڈیکٹ ہے چار دن بعد چینج کر لیں گے کیونکہ لائف ٹائم رہنا ہے تو تھوڑا سوچ اور احتیاط کے ساتھ اس میں کام لینا چاہیے کیونکہ زمانہ تھوڑا موڈرن ہو گیا ہے لوگوں کے اندر گڑ گوبر کی تمیز لگ بگ لگ بگ ختم ہے وہ کسی بھی چیز کو یعنی ہر چمکتی چیز کو سونے سمجھنے والی بات ہے تو اس طریقے سے دین کی اہمیت کو بہت زیادہ گھٹا کے پیش کرتے ہیں کچھ اس کے اندر سوشل میڈیا اور نیوز والوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے جس کے اندر پڑا چڑھا کے دوسری چیزوں کو اس طرح بتا کے اور شریعت کے مسائل کو تھوڑا سا ڈیگریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ جیسے بہت زیادہ پچھڑی ہوئی باتیں ہیں دین پہ عمل کرنا یا شریعت پہ عمل کرنا بہت زیادہ موڈرن کلچر نہیں ہے تو موڈرن کلچر کو اس طرح پرموٹ کرنا یہ جو ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ جو دین سے دوری ہیں اور گھر کے اندر جو لوگ ان باتوں پہ اپنے بچوں پہ خیال نہیں رکھتے یا نظر نہیں رکھتے والدین اکثر ان کے اولادے اس طریقے کی غافلت کے اندر پڑھ ہی جاتی ہے کہ وہ دین چھوڑنا نہ چھوڑنا بہت مشغول ہوتا ہے پھر وہی والی حدیث جو ہے نا وہ سادیک آتی ہے کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر شام کو مسلمان صبح کافر کیونکہ جب انہوں نے فرق ہی نہیں لگے گا ان کے عقیدیں بگڑیں گے دیرے دیرے تو ان کے لئے امپورٹنس جو ہے نا وہ شریعت کی کم ہو جائے گی اور جب دل میں دین اور شریعت کی امپورٹنس کم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ دوسری ناجائز چیزوں تو یہ امپورٹنس کا جو ہے نا وہ غلبہ دل کے اندر ہو جائے گا تو اس اعتبار سے بھی لوگوں کے اندر معاملہ ہے کہ اس میں والیدین کو بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا سوچ اور نظریہ کیسا ہے وہ چیز پہ کیا سوچتا ہے کیا اس کا نظریہ بلکہ بیچ بیچ میں بات بھی ان سے کرنی چاہیے بیٹھ کر کہ اس دور میں یہ چل رہا ہے تمہارا اس بارے میں کیا سوچ ہے مثال کے طور پر یہی مورڈن کلچر کو لے کر کیا سوچے تو بات کرنے سے بچے کے ذہن جو ہے نا وہ سامنے آئے گا کہ وہ آج کل کا جو دور دیکھ رہا ہے میڈیا کے ذریعے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو تو اس کا ایفیکٹ اس کے مائنڈ پر کیا ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام علال میں تمیز کرنے والا ہے یا نہیں تو اس سے کچھ ایسے جنرل سوال پوچھنے سے بھی آپ جو ہے نا گھر کے بچوں کی دماغ کو بھاپ سکتے ہیں اور ان کی مانسکتہ کا جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک دو مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے کہ مان لی جی لڑکی ہے اور آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں گھر کے والدیں جبھی آج کل جیسا مورڈن کلچرے لوگ جینس وغیرہ پہنتے ہیں یا لڑکیں پہنتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں مردانہ کپڑے پہنے کر رہے ہیں کوئی اسی بات نہیں آج کل تو عام ہے تم اس بارے میں کیا سوستی ہو تمہارے اس میں کیا رائے ہیں تو وہ بچے اپنے دل کی بات ضرور بتائے گی کہ میرے ساب سے تو یہ غلط نہیں ہے میرے ساب سے تو یہ غلط ہے میرے ساب سے تو یہ ناجائز ہے جو بھی اس کا نظریہ ہوگا وہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا تو جب والدین یا بڑے لوگ اپنے بچوں سے اس طریقے کی بات کر کے معلوم کرنے کو کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ اس دیشہ میں جا رہے ہیں جب اس چیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو بچے کی جو سوچ ہوتی ہے پھر وہ اپنا سوشل میڈیا پیج پہ شیئر کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوتا ہے جب تک والدین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کا نظریہ اتنا زیادہ بدل گیا اسی طریقے سے عقیدوں کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ آج کل بہت ساری مسجدیں ہیں ہر طریقے کے امام ہیں آپ سفر کے اگر جا رہے ہو کہیں بھی نماز کا ٹائم ہے تو آپ اس صورت میں کیا کرو گے کیا کرنا چاہیے آج کل لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑو اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو تو آپ کی اولاد پھر آپ کو بتائے گی کہ ہم اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کی سوچ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی ڈائریکشن صحیح ہے یا غلط ہے اگر اس کی ڈائریکشن غلط ہوگی تو آپ کو ایک چانس ملے گا اپنی زندگی میں اس کی اصلاح کرنے کا بعد میں یہ کہ مرنے کے بعد آپ کو خود بھی پستاوا ہو کہ شاید ہم نے بتا دیا ہوتا تو بتایا جب ہوتا جب آپ کو پتا ہوتا اور پتا جب ہوتا جب آپ نے پوچھا ہوتا تو آپ کو فرصت نکالنی چاہیے کبھی کبھی موبائل آتے ہی ہاتھ میں لینے سے پورے دن موبائل آت میں لینے بیٹھے لینے سے رکھ کر بچوں کو بھلا کے ان سے اس طریقے کی بات پوچھیں کہ اس معاملے میں شریعت کو لے کر سماج کو لے کر یا یہ آج کل جو کانٹروورسی چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تو ان کی کہیں غلط سوچ ہے تو ان کو آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے ان کو تعلیم دینی چاہیے ان کی اصلاح کرنی چاہیے یہ نہ کرنے کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ حرام حلال میں فرق بھول جاتے ہیں ان کو یہ بھی کھانے سے فرق نہیں پڑتا کہ نونوے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے وہ کھا لیتے ہیں پردے وغیرہ کو لے کر ان کو خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو دکھائے جاتا ہے کہ صرف نظر کا پردہ ہے کوئی ضرورت نہیں گی نظر کے پردے کی نماز کے بارے میں امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی آپ آفیس میں ہو تو چلو مجبوری ہے کوئی بات نہیں نماز گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ ذہنوں میں کس نے ڈالا گیا یہ مجبوری ہے آفیس میں کام کرنا تو نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں پردائے مجبوری آفیس میں نہیں کر سکتے تو بعد میں کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں کھانے کے بارے میں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا پہننے کے بارے میں جو دل ہو وہ پہنو جو دل ہو وہ کرو یہ چیزیں کس نے ان کے ذہنوں میں ڈالی ہے تو ان کے ذہنوں میں دلوں میں ہے یا نہیں اس بارے میں اپنے چھوٹوں سے گھر کے فیملی میمبر سے بات کرنی چاہیے ان کا نظریہ کو جاننا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر